جی اسلام علیکم class 10th آپ کا lesson 4 continue کرتے ہیں topic ہے filling پہلے آپ نے دیکھا تھا array کیا ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ array میں آپ نے filling کرنی ہے تو اس کے لیے example ہم دیکھیں گے data filling کس طرح سے ہوگی آپ کو بتایا تھا کہ input statement use کر سکتے ہیں read data statement use کر سکتے ہیں یا let statement use کر سکتے ہیں اگر آپ نے array میں کوئی value جو ہے وہ assign کرنی ہے اس کو کوئی value دینی ہے یہاں پہ یہ note لکھا ہو اس کو بعد میں read کرتے ہیں پہلے یہ data یا تو strings ہو سکتے ہیں یا numbers ہو سکتے ہیں is entered in an array by using let read or input statement read data statement بھی آپ نے اس کا دیکھا ہوا کس طرح سے use کرتے ہیں اب اس کو یہاں پہ کس طرح use کرنا ہے let statement کس طرح use کرنا ہے here up to second chapter جو ہے وہاں پہ آپ دیکھ چکے ہیں وہاں پہ basic ساری بتائی ہوئی ہے input statement کبھی وہاں پہ بتائی ہوئی ہے آپ use بھی کر رہے ہیں data may be assigned to the subscripted variables in an array data آپ assign کر سکتے ہیں subscripted variables subscripted variables کی جب بھی بات ہوگی that means array variables in an array آپ ان کو data جو ہے وہ assign کر سکتے ہیں جن کے ساتھ کوئی index وغیرہ یا position number بتایا گیا ہو جو ان کو آپ subscripted variables یا array variables کہتے ہیں following program is used to store the string values اب یہ جو نیچے program آپ کو given ہے یہ کوئی string values user سے لے گا اور ان کو store کرے گا it is illustrated by both read data and input statement input statement سے بھی اس کو بتایا گیا ہے اور read data statement سے بھی بتایا گیا ہے note index value can be given non zero integral value but by default it is zero index value جو آپ بتاتے ہیں یعنی کہ array کتنا اس کا size ہوگا یہ by default کتنا ہوتا ہے وہ zero سے start ہوتا ہے لیکن آپ اس کو non zero بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہ start کرتے ہیں اب میں اس کو type کر لیتا ہوں پھر آپ کے سامنے اسی کو میں پیش کرتا ہوں کہ یہ کس طرح سے value store کرے گا اور یہ read statement اور read data دونوں اکٹھے کام کرتی ہیں but read کیا ہوتا ہے کہ read میں آپ variable کا نام بتاتے ہیں اور data میں آپ وہ data بتاتے ہیں وہ values بتاتے ہیں جو آپ نے ان میں store کرنی ہے تو اب اسی کو ہم لے کے جلتے ہیں اس کے مطابق آپ نے انٹرز کرنا ہوتا ہے read data کو آپ again study کر لیں second chapter میں previous lesson میں یہ بتا چکا ہوں جو آپ نے اگر سمجھنے میں مشکل ہے تو previous آپ کو دیکھنا پڑے گا بار بار دیکھنا پڑے گا نہیں تو آپ کے لئے مشکل ہوگی previous جو نے second chapter کو time نہیں دیا تو جو آپ نے test پہلے attempt کیا ہے دیکھ کے کر لیا ہے اب اس طرح کی یہ چیزیں نہیں ہوں گی یہ بڑا technical چیزیں ہیں وہ تو ایک objective type سے بنا دیا تھا یہاں پہ programs کے علاوہ بات ہی نہیں ہوتی تو آپ کو یہ ساری چیزیں کرنی ہیں ساری اسی بے base کرنی ہیں یہ میں type کر کے پھر آپ کو continue کرتا ہوں جی program میں نے type کیا ہے continue کر دیں ہیں اس سے تھوڑا سا different ہم نے variable name اچھا وہاں پہ آپ دیکھیں تو انہوں نے range جو لکھی ہے وہ one سے لے کر four تک لکھی ہے جب میں نے range بتائی میں نے zero سے start کیا اور zero سے five تک اس کا مطلب یہ ہے کہ zero سے start ہوگا five تک جائے گا تو zero one two three four five تو یہ total کتنی value store کرے گا six اگر آپ one سے لے کر four تک کرتے تو one two three اور four four value store کرتا one سے لے کر five تک کرتے تو five جب میں نے zero include کر دیا zero سے five تک تو یہ six values store کرے گا اب اے ہم نے پہلے بتا دیا for loop ہم نے use کیا for next loop یہ کیوں use کیا ہے تاکہ یہ statements بار بار read کریں data یہ کس طرح read کرے گا سب سے پہلے جب یہ loop چلے گا تو اس میں اے کی value کیا ہے zero اے کی value zero ہے next line پہ آئے گا 20 پہ تو آپ دیکھیں read لکھا ہوا ہے read تو یہ variable name کو read کرے گا variable name اب اس میں location آپ نے بتا دی zero zero location پہ جو value ہے وہ print ہوگی next پہ لکھا ہوا ہے اب اس کو جب value کو read کرے گا تو اساتھ میں data سے value لے رہا ہوگا اس پہ جو first value ہے وہ read کرے گا اے پہ جو zero value ہے پھر یہ one پہ two پہ three پہ four پہ five اس طرح سے وہ values لے گا تو یہاں پہ جب zero ہوگی تو وہ یہ value اٹھائے گا اس کو print کر دے گا یہ میں نے ساتھ میں یہ بھی لکھا کہ print اب یہاں پہ name آئے گا name آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا name اور location location یہاں پہ آئے گی کہ location یہاں پہ جو zero تھا zero location پہ وہ میں نے ساتھ میں یہ لکھتا کہ ہمیں پتہ جال جائے کہ working اس کی کیسے ہو رہی ہے تو اب یہاں پہ جو zero location پہ value ہے وہ یہ value آ جائے گی پھر اسی طرح دوبارہ یہ next a جب ہوگا تو کیا چلا جائے گا دوبارہ یہاں پہ shift ہوگا loop اور اس پہ ایک value اس پہ جو کیا ہو بھی zero سے اب یہاں پہ ایک چیز ہمیں جو increment کرنی ہے بلکہ اس میں اس کے نہیں آتا ذکر وہ if else میں آتا ہے بلکہ یہاں پہ وہ step والا اس میں آتا ہے آپ نے وائل وینڈ میں دیکھو یہاں پہ آپ نے as it is لے کے چلنا اچھا next a جب ہم آئے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہ انہوں نے step یہاں پہ نہیں کیا وہ دو ہم نہیں کرتے اچھا اس کے بعد یہاں پہ ویلیو ون ہو جائے گی تو ویلیو اٹھائے گا یہ یہاں پہ ون کی ویلیو آ جائے گی اب means کے ادھر area location name وہی رہے گا اس پہ location ون پہ جو ویلیو ہوگی وہ یہ ویلی آ جائے گی وہ یہاں پہ print کار دیکھا یہ area اس طرح سے کام کرنا جائے میں نے اس کو save کر لیا line number 20 یہ line number 20 پہ جو error دے رہا ہے وہ کس طرح سے error ہے اب ہم اس کو کیونکہ area شاید declare نہیں کیا ہوا یا اس میں تھوڑا سا ہمیں change کرنا پڑے گا تو اب یہاں پہ کیا error ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اگر ہم 20 اور read کے بعد ہم کیا کریں read لکھیں اور اس کے بعد name name کے بعد dollar symbol آیا اچھا اس کے بعد کیا ہے جی ہمارے پاس یہاں پہ sorry یہ dollar symbol اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہ a آ جائے گا but a میں اس کے پاس پاس کرنی ہے یا شاید اس سے cover ہو جائے چیک کریں اس کو run کر کے اگر پھر بھی error آتا تو ابھی error ہے line number 20 اس کو resolve کر کر پھر 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 اس کو پھر 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 اس کو چینج کیا اور end رکھ دیا آپ کوئی اور نام رکھ سکتے ہیں یا student name یا کچھ بھی نام اس کا رکھ سکتے تو میں نے just end اس کا نام رکھ دیا اب اس کی run کر کر ہم اس کو دیکھتے working تو یہ ٹھیک چلا ہے name name at zero اسامہ name at one عمر name at two محمد جون جون loop میں value جس طرح سے یہ اس طرح چل رہا ہے اب اس کو تھوڑا سا فارمیٹ کرنا ہے کہ وہ کاما ہم ہٹانا چاہتے ہیں جہاں پہ n اور یہ لکھا ور پرنٹ والی سٹیٹمنٹ کو تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا تو اس کو کرنے کے لیے ہم name اور اس کو دیکھ لیتے کہ یہ کس طرح اس کو چینج کیا جا سکتا ہے name add zero name add یہ تو ہو گیا اور یہ پہ کاما آنا چاہیے یا سیمی کولن آنا چاہیے تو یہ ہم نے دیکھ رہا ہے ایک ہمیں اور سٹیٹمنٹ جو وہ لائن نمبر 30 پہ انکلوڈ کرنی پڑے گی نیکسٹ پہ آئیں اگر آپ 31 کر دیں اور 31 نہیں لکھنا آئیے اب ہم اس کو ری نمبر کر لیتے ہیں ساری لائن کو ری نم ہو گیا کلیر لسٹ کرتے ہیں اور لسٹ کرتے ہیں کلیر سے کرنی کے بعد لسٹ کیا اب یہ دیکھیں نمبر یہ جو لائن نمبر 40 پہ پرنٹ ہے یہ بلینک ہمیں تاکہ نیکس لائن پہ موگ کرنے کے لئے ہم نے کیا ہے اچھا اب اس کو میں سیو کر لیتا ہوں جیسے پہلے نام سے سیو کیا تھا ایرے اور ڈی آر کے نام سے سیو کیا تھا یہ کیا اب یہ سیو ہو گیا اب اس کو میں رننگ اس کی چیک کرتا ہوں یہ آگیا جی name at zero یہ اسامہ دو تری تو یہ طریقہ گار ہے کہ میں نے نام اس طرح سے یہ ڈسپلی کر رہے ہے اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں اگر میں یہ ساتھ میں نہ لکھتا جو line number 10 پہ آپ کو نظر آرہی ہے number zero سے five اگر میں یہاں پہ 30 پہ change کر دوں for example line number 30 ہے اس کو میں کیا کرتا ہوں line number 30 یہاں پہ کیا کرتا ہوں اس کو print اور اس کو میں لکھتا ہوں name اور ساتھ میں آگیا کام آپ نے ڈیریکٹ آپ اگر یہ لکھ دیتے ہو آپ نے یہ لکھ دیا اور اے آگیا اب اس کے بعد سیمی بولا اب جو میں نے یہاں پہ نہیں لکھا تو ویریبل سے ویلیو جو zero one two numbring وہ نہیں بتائے گا اب جب یہ میں رن کروں گا تو آپ ورکنگ دیکھ لیں اب دیکھیں آپ کو سیمبل یہ نام بتا رہا ہے یہ جسٹس لیے تو آپ کو یہ چیزیں ڈسپلی کرنے کے لیے name at zero یہ بتانا تھا میں نے تو یہ اس کے لیے ہم نے یہ یوز کیا اب دوسرا چیز اس ہی اگزمپل کو ہم یوزنگ کریں گے when this program run subscripted variable automatically represents each of four elements تو جو ہم نے جب یہ چلتا ہے تو یہ جو for loop ہے for loop میں جب یہ enter ہوگا تو سب سے پہلا اب اس کو پہلے clear کر لوں یہ پہ ہے list اچھا چلے گا جب یہ تو پہلے سے بتایا read کرے گا a کی value جہاں پہ zero ہے تو zero location پہ یہ نام store کر دے گا پھر next آئے گا one ہو جائے گی a کی value اور location one پہ یہ store کر دے گا دوسرا نام اب اس کو ہم نے input statement سے کرنا ہے using input statement جب ہم کریں گے تو وہ user سے اس وقت value لے رہا ہوگا اسی میں ہم تھوڑا سا change کریں گے اور باقی یہ رہے گا ہم اتنے ہی نام اب enter the name of student یہ بار ور display ہوگا اور بعد میں پرنٹنگ ہو جائے ہوگی اس میں second loop جو ہے وہ use کریں گے دو دفعہ جو ہم loop use کریں ایک دفعہ user سے value لینے کے لئے اور دوسری دفعہ اس کو display کرانے کے لئے تو ہمیں اس کو تھوڑا سا change کرنا پڑے گا پہلا loop جو آرہ ہے اس میں read کے بجائے line number 20 پہ ہم نے بتا دیا line number 20 کو change کریں گے اور 20 پہ میں کیا کروں گا یہاں پہ میں لکھتا ہوں بجائے اس کے وہاں پہ میں input لکھوں گا input اور آگے ہمارے پاس یہ statement کیا آئے گی input کے بعد enter student name name یہ student name enter کریں گے ہم تو یہ پہ یہ message display ہوگا کاما کے بعد ہم نے value case میں store کرنی ہے تو وہ ہم variable کیا لے لیں گے for example ہم کہتے ہیں کی اب اس کو اس name کہہ دیتے ہیں student name کہہ دیتے ہیں اور یہ پہ ساتھ میں کیا آئے گی جی اے آئے گا جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا ہو گا اچھا یہ ہو گیا یہ value اس میں store کرے گا اس کے بعد آپ کو اس کی ending جو کرنی ہے تو semi colon ہم نے یہ کیا next line پہ میں یہ تو ہو گئی کہ value لے رہا ہی user سے line 30 ہے وہ ہم کیا کر دیتے ہیں اس کو delete line 30 کا دیتا ہوں اب line number 30 delete ہو گئی اور line number 30 پہ میں کیا کرتا ہوں 30 پہ جو پہلے والی تھی وہ ڈیلیٹ ہو گئی اور اس کی جگہ next ہو پہ گر نہ بھی کرتے یہاں پہ آگے ہمارے پاس next for next والا a اب اس کے بعد line number 40 ہے line number 40 پہ ہمارے پاس لکھا ہو ہے print اس کو بھی ہم نے چینج کرنا ہے 40 کی جگہ ہم کیا کریں گے اب کیونکہ ہم ویلیوز جب یہ لے چکیں گے تو ہمیں اس کو ڈسپلی کرانا ہوگا تو again for loop آج گا for وہاں پہ کیا ہے a is equal to zero two zero two three اگر آپ three کر ہوگے تو means کہ یہ ساری ویلیوز نہیں ڈسپلی کرائے گا یہ پھر اتنی ویلیوز ڈسپلی کرائے گا جو zero سے three تک آخری دو کو یہ چھوڑ دے گا اگر یہ try کرنا جاتے تو یہ آپ کر ہم پہلے یہ کرتے ہم پہلے یہی کرتے ہم پھر کیا آجائے گا line number 40 ہے تو اس کے بعد 50 پہ ہم نے لکھا print اور student name اس طرح سے ڈسپلی کرائیں گے یہ آگیا جی ٹھیک ہے یہ ویلیوز اور print اور جو ان میں ویلیوز پڑی ہوں گی وہ ہم print کرانا چاہتے ہیں تو ہم نے کیا کیا as it is وہ لکھ دیں ہم username نیک سوری یہ کیا تھا اس name اور ڈالر سیمبل ساتھ میں پھر اے آگیا اچھا اوپر جو ہے ہم اس کو بلگے بھی نہیں کرتے بعد میں یہ آگیا سیمی کالر یہ کرنے کے بعد آپ کیا کروگے یہاں پہ line number یہ اس کو 50 کرنا تھا یہاں پہ اس کو اپنے line number 41 کا اچھا اس کے بعد ہمارے پاس پاس ہے جی یہ آگیا پینٹ اور اس کے بعد ایک اور line number line number 41 ہے یہ تو پھر آگیا 50 پہ ہم پہ لیتے ہیں next ہے اور اس کے بعد آگیا ہمارے پاس 30 اور اس کے بعد آگیا ہم نے اس کو ending کرنی ہے 60 پہ پر 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 لیتے لیتے سیونٹی کو ہم ڈیویٹ کر دیتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ پر 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 میں کون سی line س ہیں پر لیتے لیتے ہیں جی تو اس میں آگیا 40 ہے تو 40 میں انہوں نے دو دفعہ یہ کر دیا ہے ہم نے line number 40 کی جگہ 40 کی جگہ ہم نے چینج کر کے تو اس کی جگہ ہم نے کیا لے کے آنا ہے for loop لے کے آنا ہے for a is equal to zero to five to five یہ گا گیا 40 کی جگہ اب یہ ہمارا ہم اس کو clear سے green کرتے ہیں اور list کرتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کام کرتا یا نہیں تو اس کی working اب ہم اس طرح سے let's see run press کرتے ہیں یا type کر سکتے ہیں اس طرح سے اب student name آپ نے enter کیا for example میں نے enter کیا a اب enter کرتے ہوئے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ name کتنی دفع enter کرنا ہے تو line number twenty پہ وہ error دے رہا ہے means کہ ہمیں جو کام دے کے پھر value سے enter کر رہا چاہیے اس طرح سے وہ run نہیں کر رہا اس کو بھی دیکھ نا ہے ہم نے enter کیا a نہیں اب اس کو rerun کرتے ہیں enter student name a b c b b e a میں یہ آگیا a ہم نے اس کا for example اس میں لکھتے ہیں امجد تو اگین اس میں ایرر چیک کر لیتے ہیں امجد جی تو ایرر ہم نے اس میں دیکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پروگرام میں اس کو میں save کر لیا error input کے نام سے یہاں پہ جو error generate ہو رہا تھا وہ وجہ یہ تھی line number 20 میں دیکھیں پہلے آپ کو semi colon نظر آرہ تھا اب semi colon میں نے ہٹا دیا یہ وجہ ہے جب جب آپ نے سم colon کیا تو آپ کو یہ line جب سامنے آئی تو اس کو بار بار execute ہو نہیں کہ رہا تھا بلکہ آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ نے اس ہی جگہ آپ نے کرنی ہے یہ جو line number 30 پہ print statement ہے اگر ہم اس کو delete کر دیتے ہیں تو دیکھتے اس کی working کیسے ہوگی کیونکہ اور اس کے علاوہ line number 30 میں نے delete کر دی پھر آپ اس کو list کرتے ہیں تو program کس طرح دوگا پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں اس کو clear سکرین کرتے ہیں اب اس کو list کرتے ہیں اب program اس صورت میں یہ پہ جو آپ کو نظر آرہ ہے print کے ساتھ آپ کو یہ اسی کے سامنے نظر آرہا تھا print آپ نے next line پہ لانے کے لیے یہ جتنے بھی نام ہوں گے ان کو enter here display کرے گا اب ہم اس کو run کر کے چیک کرتے ہیں اب پہلا نام آپ نے enter یا for example میں رینڈم لی اب آپ کو space نظر نہیں آرہی اگر ہم اس میں کرتے تو ایک اور جو الگ سے space آتی یہ پہ آیا اور اس کے بعد یہ جتنی time loop چلے گا اس کے بعد اس نے نام اس طرح سے display کر دی تو یہ input statement کے ساتھ اس طرح سے کام کر رہا ہے یہ تھی آپ کے اگر ہم ایسے کر لائن نمبر اب یہ چھ نام آپ نے ویلیوز تو چھ انٹر کی ہیں بٹ وہ آپ کہتے ہو کہ پہلی صرف ایک ویلیو بتائے تو پھر کیا کرے گا آپ نے اس میں سیکنڈ فور لوب یہاں پہ اپنے چینج کر دیا اگر آپ نے 0 سے 3 تک کر دیا پہلی چار جو ویلیوز چھوڑ دے گا جو آپ نے اٹر کی ہے تو یہ آپ نے دیکھا اس کی اگزیمپل تھی انپوٹ سٹیٹمنٹ کے ساتھ اگر آپ نے پہلے والی دیکھی تو اس میں ریٹ ڈیٹا دونوں طریقے سے یہ اگزیمپل کی ہے اور ویلیو کس طرح سے ڈسپلی کرتا اب آتے دیم سٹیٹمنٹ کی طرف دیم سٹیٹمنٹ کس طرح کام کرتی ہے پہلے تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے جب آپ نے 0 سے 9 تک سمپل آپ نے کوئی جس جس array جس array variable 0 سے لے 9 تک ویلیو سٹور کرتا ہے اس کے لیے تو یعنی کہ 0 سے 9 تک جب ہو گا تو means کے 10 elements اس میں 10 values store کرے گا ایسا یہ by default آپ کو without dim statement آپ ایسا array variable use کر شکتی ہو لیکن ایسا array variable جس میں 11 سے زیادہ values آتی ہوں اس کے لیے آپ کو dim statement use کر ہوا ہے کہ dim statement we have to use dim statement to specify a maximum subscript value if subscript greater than maximum specified is used a subscript out of range error occurs تو اگر آپ نے specified value سے زیادہ آپ نے subscript value دے دی تو کیا دے گا وہ error دے گا out of range error maximum number of dimensions of an array is 255 اس میں gw basic میں یا pc basic میں 255 values تک آپ dimensions دے سکتے ہو error کو یہاں پہ آپ نے یاد رکھنا کہ dim statement تب use ہوتی ہے جب آپ نے 11 سے زیادہ values کے array variable میں store کرنی ہوں the keyword dim is shortened form of dimension dimension کی short form کے طور پہ dim statement ہم use کرتے ہیں there is no dim statement above programs سوپر جو ہم نے program ابھی examples کے طور پہ یہ کیے ہیں جن میں 5 values store کی یا ہم 8 یا 9 تک value store کرتے یا 10 تک تو ہم نے دیم statement use نہیں کی کیونکہ 11 سے کم values ہوں تو ہم دیم statement کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے dim is used to create memory variables dimensions جو statement ہے dim یہ کب use ہوتی ہے جب آپ نے memory variable create کرنا ہو it specifies the maximum value یہ dim statement بتاتا ہے کہ maximum value ایک array جو store کرے گا وہ کتنی ہوگی اور ان کو جگہ allocate کرتا ہے when subscript values are used in a program certain information must be considered before applying جب آپ subscript variable use کرتے ہو کسی program میں یعنی کہ array variable use کرتے ہو تو آپ کو کیا چیزیں پتا ہونی چاہیے name of subscript variable کیا ہے اس کا size آپ کو پتا ہونا چاہیے کیا ہے جب آپ array variable declare کر دیم statement آپ نے use کر نا ہے تو ایک اچھا dim ایک dim آپ نے لکھا ہے dim تو آپ نے dim statement کے ساتھ کاما دے کے آپ کیا کر سکتے ہو اس میں ایک اور variable بھی لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے دونوں کے لیے ایک dim statement use ہو سکتے دیم statement کے بعد جو variable ہیں وہ multiple ہو سکتے ہیں ایک سے زائد variables آ سکتے ہیں سب سکرپٹ ویری ایب یہاں پہ یاد رکھنا ہے کہ dim statement صرف array variables کے لئے ہوتی ہے عام variables کے لئے نہیں اور یہ جن میں آپ نے 11 سے زیادہ value store کرنی ہو وہاں دیم statement use کرتے سب سکرپٹ ویری ایبل میں بھی سٹرنگ اور نومیرک نومیرک بھی ہو سکتا سٹرنگ بھی ہو سکتا اب اس کی اگزیمپل آرہی ہے اگزیمپل میں آپ تک اس کو چھوڑتا ہوں نیکس ویک میں ہم یہاں سے سٹارٹ بھی کر لیں گے بٹ یہ آپ نے خود سے پریکٹیس کرنی لاز ٹاپک یہ ہو گا کہ ایریز میں کون کون سی ٹائپ ہیں دو ٹائپ کے ایریز ہوتے ہیں وان ڈائیمینشنل اور ڈو ڈائیمینشنل دونوں میں فرق آپ کو پتا چلے گا آپ نے یہ اگزیمپل خود سے کرنی ہے اگزیمپل تھری ہم کوشش کریں گے نیکس میں